جنت اور جہنم اللہ کی محلوق ہیں جو کبھی فنا نہیں ہوں گے جنت اللہ کے دوستوں کی آرامگاہ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور جہنم اللہ کے دشمنوں کے لیے ایک سزا ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے بے شاگ گناہگاروں لوگ زعب دوزہ میں ہمیشہ رہیں گے یہ عذاب کبھی بھی ان سے حلقہ نہ کیا جائے گا اور وہ اس میں مایوس پڑے رہیں گے آج کا ہمارا ٹاپک ہے جنت اور جہنم کا محتصر بیان منع کے بعد دوسری زندگی میں ہر انسان کی آخری منزل ہے جنت یا جہنم جنت اور جہنم ہے کہ آقموں بے شہر مسلمان کے ذہن میں اتنا تصور موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو آہرت میں نام و اکرام سے نوازیں گے اور عیش و آرام کی زندگی بسر کریں گے عیش و آرام کی اس جگہ کو آنام جنت ہے جبکہ ایمان نہ لانے والوں اور بڑے عمل کرنے والوں کو آہرت میں اللہ تعالیٰ مختلف قسم کے عذاب دیں گے اور وہ بہت ہی تکلیف دے زندگی بسر کریں گے عذاب کی اس جگہ کا نام جہنم ہے جنت اور جہنم جنت ایسے باگ کو کہتے ہیں جس میں درہت زیادہ ہوں گے جبکہ شریعت میں اس سے مراد جو اللہ تعالیٰ آہرت میں متقین لوگوں کو عطا فرمائیں گے جہنم یعنی جبکہ جہنم شریعت میں اس سے مراد یہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے آہرت میں کفار کے لیے تیار کیا ہوا ہے جنت اور جہنم دونوں پیدا ہو چکی ہیں اور اب بھی مجود ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورت آل عمران آیت نمبر 133 جنت کو متقین لوگوں کے لیے تیار کیا گیا ہے اور جہنم کے مطلق فرمایا سورت بکرا آیت نمبر 24 جہنم کو کفار کے لیے تیار کیا گیا ہے نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ فرمان جو آپ نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سرات قصوف ادا کرنے کے بعد ارشاد فرمایا میں نے جنت دیکھی اور اس کا ہوشہ پکڑا لیکن پھر چھوڑ دیا اگر میں اسے لے لیتا تو رہتی دنیا تاک تم اسے کھاتے رہتے اور میں نے جہنم بھی دیکھی میں نے اس منظر سے بڑھ کر ڈرانا اور ہوپناک منظر کبھی نہیں دیکھا جنت اور جہنم کبھی فنا نہیں ہوں گی جنتی کی جنت عبدی اور ہمیشہ رہنے والی ہے جیسا کہ بہت سی آیات میں مذکور ہے البتہ جہنمیوں کی عبدیت اور ان کے تین مقام پر ذکر ملتا ہے نمبر ایک سورہ نسا میں اللہ اور اللہ پاک فرماتے ہیں کہ انہیں کوئی اور راہ نہ دکھائی جائے گی جہنم کی راہ کے جس میں وہ ہمیشہ پڑے رہیں گے نمبر دو سورہ احضاب میں اللہ تعالیٰ نے کافروں پر لانت کی ہے اور ان کے لئے برکتی ہوئی آگ تیار کا رکھی ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے نمبر تین سورہ جن میں جو بھی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اس کے لئے جہنم کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا جنت اور جہنم ہے کہاں جنت اللین میں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یقیناً نیکو کاروں کا نامہ اعمال علشین میں ہے جبکہ جہنم اصفالصافلین میں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یقیناً بد کاروں کا عمال سجین میں ہے اور موت کو ایک چتکبر مینڈے کی صورت میں لائے جائے گا اور اسے جنت اور جہنم کے درمیان زبا کر دیا جائے گا پھر کہا جائے گا اے اہل جنت اب ہمیشہ ہمیشہ یہاں رہنا ہے کسی کو موت نہیں آئے گی اور اہل جہنم سے بھی یہی کہا جائے گا کہ اب کسی کو موت نہیں آئے گی ناظرین آپ کو بتائیں تے چلیں کہ موت کی موت ہے کیا تو موت ہاتھ میں حیات کا نام ہے اور ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکنا ہے موت ایک منوی اور غیر محسوس عمر ہے جس دیکھا نہیں جا سکتا لیکن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے دکھائی دینے والے اور ایک مجسمے جیسی چیز بنا دیں گے اور پھر اسے جنتی اور جہنمی کے سامنے زبا کر دیا جائے گا اس کی دلیل ابو سعید حدری کی حدیث میں ملتی ہے جس میں رسول اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن موت کو ایک چد قبر مینڈے کی صورت میں لائے جائے گا اور پھر ایک منادی آواز لگائے گا اے اہل جنت تو وہ نظریں اٹھا کر دیکھیں گے تو وہ کہے گا تم اس کو پہچانتے ہو وہ کہیں گے یہ موت ہے یہ سب موت کو پہلے دیکھ چکے ہوں گے پھر وہ آواز دے گا اے اہل دوزر تو تم اس کو جانتے ہو تو وہ کہیں گے ہاں یہ موت ہے تو وہ بھی اس کو پہلے پہچانتے ہوں گے پھر اسے مینڈے کیوں زبا کر دیا جائے گا اور آواز دینے والا کہے گا اے اہل دوزر اب یہاں ہمیشہ رہنا ہے اب کسی کو موت نہیں آئے گی پہلے ہم اللہ کی رحمت یعنی جنت کے بارے میں کچھ تفصیلات بیان کرتے ہیں ناظرین جنت کے بارے میں چند قرآنی آیت اور حدیث میں مبارکہ میں بیان ہے کہ جنت کی چڑھائی زمین اور آسمان کے برابر ہے صورت علی عمران آیت نمبر 133 جنت کے پھل اور بہار دائمی ہوگی صورت الحج آیت نمبر 35 جنت میں بھوک اور پیاس نہیں ہوگی صورت تاہ آیت نمبر 118 اہل جنت سونے کے کنگن اور سبز ریشم کے لباس پہن کر تکیہ دار مستندوں پر مزے کر رہے ہوں گے صورت علی عمران آیت نمبر 36 اہل جنت کے لیے ہیروں اور موتیوں جیسی شرمیلی نگاہوں والی حوبصورت بیویاں ہوں گی جنہیں اس سے پہلے کسی انسان نے چھوا تک نہیں ہوگا دوستو حدیث مبارکہ میں ہے کہ جنت میں بیماری براپا اور موت نہیں ہوگی اگر جنتی اپنے کنگن سمیت دنیا میں جانک لے تو سورج کی روشنی کو اس طرح ہتم کر دیں گے جس طرح سورج کی روشنی تاروں کو ہتم کر دیتی ہے اگر جنتی ہاتون دنیا میں ایک دفعہ جانک لے تو مشرق سے مغرب کے درمیان ہر چیز کو روشن کر دے اور ساری فضاؤں کو ہشبو سے مہتر کر دے جنت کے محلات سونے اور چاندی کی اینٹوں سے بنے ہیں اس کا رنگ تیز ہشبو والا مشک ہے اور اس کی سنگریزی موتی اور یکوت کی ہے اور اس کی مٹی زافران کی ہے جنت کے ایک سو درجات ہیں ہر درجے کے درمیان زمین و آسمان کے برابر فاصلہ ہے جنت کے پھنوں کا ایک ہوشہ زمین و آسمان کی ساری محلوق کے کھانے سے بھی ہتم نہیں ہوگا جنت میں ایک درہت کا سایہ اس قدر طویل ہوگا کہ اس کے سائے میں ایک گوڑا سوار سو سال تک چلتا رہے تب بھی سایہ ہتم نہیں ہوگا جنت میں کمان کے برابر جگہ ساری دنیا اور دنیا بر کی تمام نعمتوں سے زیادہ قیمتی ہے خوصے کوثر پر سونے اور چاندی کے پیالے ہوں گے جن کی تداد آسمان کے تاروں کے برابر ہوگی اب اللہ پاک کے غزب و جلال یعنی جہنم کے بارے میں کچھ آیات ملائزہ فرمائیں جہنمیوں کے لئے آگ کا لباس کانٹے دار ہوگا ان کے سروں پر گولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا جس سے ان کی کھال ہی نہیں بلکہ پیٹ کے اندر کے حصے تک گل جائیں گے سورہ حج آیت نمبر انیس تا بیس جہنمیوں کے لئے آگ کا اورنا اور آگ کا بچھونا ہوگا سورہ عراف آیت نمبر اکتالیس جہنمیوں کے گردن میں توق ہاتھوں میں زنجیریں اور پاؤں میں بیڑیاں پہنا کر آگ میں گسیٹا جائے گا سورہ مومن آیت نمبر قطرتہ بہتر جہنمیوں کو آگ کے پہار کے اوپر چڑھا دیا جائے گا سورہ مدسر آیت نمبر سترہ جہنمیوں کو پینے کے لئے زہموں سے بہنے والا ہون اور پیپ کا امیزہ دیا جائے گا سورہ ابراہیم آیت نمبر سولہ تا تیز غلیز اور بدبودار گولتا ہوا پانی دیا جائے گا جو مو سے لگاتے ہی سارے بدن کو بون ڈالے گا سورہ کاف آیت نمبر انتالیس بد مذہ بدبودار کڑوا اور کانٹے دار تھوڑ کا دراحت زکوم جہنمیوں کو کھانے کے لئے دیا جائے گا جہنمیوں کی مشکیے کا سر انتہائی تنگ اور طریق کوٹھریوں میں ٹھونس دیا جائے گا جہاں وہ موت کی تمنا کرے گا لیکن موت نہیں آئے گی سورہ فرقان آیت نمبر تیرہ تا چودہ جہنم کے بارے میں چند احادیث مبارک بھی ملاحظہ فرمائیں جہنم میں اونٹ کے برابر سانپ ہوں گے جن کے ایک مرتبہ کاٹنے سے جہنمی کو چالیس سال تک زہر کا اثر محسوس کرتا رہے گا اور بچھوں ہچڑوں کے برابر ہوں گے جن کا ایک مرتبہ کاٹنا سے جہنمی چالیس سال تک زہر محسوس کرے گا جہنمی کا ایک دانت اہد اہد پہاڑ کے برابر ہوگا جہنمی جہنم میں اس قدر آنسو بہائے گا کہ ان میں کشتیاں چلائی جا سکیں گی جہنم میں کافر کے دو کندو کا درمیانی فاصلہ تیز طراز سوار کے تین دن کی مسافت کے برابر ہوگا جہنمی کی کھال کی مٹائی بطالیس ہاتھ تقریباً ترے سٹھ فٹ ہوگی جہنم کو قیامت کے روز جہنمی کو کھیج کر چار عرب نوے کروڑ فرشتے مقرر کیے جائیں گے جو اس کو کھیج کر لائیں گے جہنم کی گہرائی اس قدر ہے کہ اس کی طے میں گرنے والا شخص مسلسل ستر برستہ گرتا چلا جائے گا جہنت اور جہنم کے بارے میں قرآن و حدیث کے حوالے سے یہ ایک محتصر سا طرف ہے جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا اللہ تبارک تعالی ہم سب کو بارگائے رحمت میں جگہ عطا فرمائیں اور دوزک کے عذاب سے بچائیں قبر کے عذاب سے بچائیں کمرس میں آمین ضرور لکھنا تینکیو